موسیقی سیگمنٹ انوار بیان میں آج ہمارا موضوع گفتگو فرضیت روزہ ہے قرآن کریم و فرقان حمید میں پروردگار عالم جل شانہو و عمنا والہو نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے اگلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ اب قرآن کریم و فرقان حمید نے فرضیت روزہ سے متعلق جو بات باور کر آئی ہے وہ یہ کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں میں فرضیت کے طور پر اس روزے کی ایک خاص اہمیت تھی اور یہ نئی عبادت نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں ہی کو اس پر مکلف گردانہ گیا ہو بلکہ یہ اگلی امتوں پر بھی اسی طرح فرض تھے جیسے مسلمانوں پر فرض کیے گئے یہ الہدہ بات ہے کہ فرضیت کی جو اقسام ہیں اور فرضیت کا جو تعلق ہے وہ اگلی امتوں میں کسی اور انداز میں تھا مسلمانوں پر کسی اور انداز میں رکھا گیا ان کے لیے رات میں کھانا پینا بھی جو ہے وہ ممنوع تھا مسلمانوں کو جو ہے رات میں کھانے پینے کی اجازت دے دی گئی کہ فرضیت روزہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر قائم فرمائی تو یہ سن دو ہجری میں فرض ہوا ہے اور روزے کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک تقوی کی منزل قرار دیا ہے کہ اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ مسلمان متقی بن جائیں تو ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات پروردگار عالم فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں یوں آئیں گے یوں گذر جائیں گے تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَوْعَلَىٰ سَفَلٍ فَإِدَّتُمْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ آئندہ دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے اب پروردگار عالم نے کہ روزے کو جو فرض فرمایا اور تقویٰ کی غرض و غایت کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں اہمیت دی ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہو و عمل والہو کی کامل یقین کو جو ہے پختہ کرتا ہے انسان کے قلب و نظر میں اگر کوئی شخص روزے سے ہے اور اس نے گھر میں تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ روزے سے ہیں باہر بھی جو ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ روزے سے ہیں اور حقیقت میں اس نے وہ روزہ نہیں رکھا ہو اور وہ چھپ کر کوئی چیز کھالے پیلے یا گرمیوں کے سخت ایام میں ٹھنڈا پانی ہے وضوع کے لیے وہ اس پانی کو جو ہے مو میں لیتا ہے جب کلی کرنے کے لیے تو وہ اگر حلق سے نیچے لے کر چلا جائے تو کوئی شراخ نہیں کر سکتا کہ اس نے روزے کی اس حالت میں جو ہے وہ پانی کا استعمال کر لیا ہے یا اگر آپ گھر میں ہیں خلوت میں ہیں آفس میں ہیں اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے انواہ و اقسام کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں ان تمام نعمتوں کو اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو چھپ کر استعمال کر لیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے کیوں کہ جس ذات کے لیے اور جس کی خوشنودی کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے اس کے دل میں یہ کامل یقین ہوتا ہے کہ اگر مجھے دنیا کی کوئی طاقت دیکھ رہی ہو یا نہیں دیکھ رہی ہو لیکن جس کی خاطر میں نے اور جس کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات ایسی ہے جو خلوت میں بھی دیکھ سکتی ہے جلوت میں بھی دیکھ سکتی ہے حاضر اور ناظر ذات ہے اس لیے وہ ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ اس میں کہیں کوتا ہی نہیں کرتا اور اس روزے کے منافی کوئی بات اس سے سردد نہیں ہوتی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا اس کو کامل یقین حاصل ہو جاتا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز میں تمہاری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ انہ کا طرح کہ جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کامل یقین تم نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اتنا ضرور تمہارے دل میں جو ہے احساس ہونا چاہیے یہ یقین تمہارے دل میں جانگزی ہونا چاہیے کہ اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاقْ کہ اگر تم اس کی ذات والا صفات کا ادراک نہیں کر سکتے اس کی ذات والا صفات کو اپنے سامنے موجود نہیں دیکھ سکتے تو تمہیں کم از کم اپنے دل میں یہ یقین ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ ذات باری تعالیٰ تمہیں ضرور دیکھ رہی ہے اور تم پر اس کی نظر ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز میں حالت ہونی چاہیے کہ پروردگارِ عالم سے اس انداز میں جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسے دیکھ رہا ہو لیکن اگر دیکھ نہیں سکتا تو کم از کم اس کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے لیکن آپ بتائیے کہ کتنے ایسے ہم میں سے نمازی ہیں کہ جن کے دل میں کم سے کم جو ہے وہ یہ یقین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو آپ اور ہم وہ کوئی ایسی حرکت اور کوئی ایسی نماز کے منافی بات نہیں کر سکتے کہ جو پروردگارِ عالم جل شانہو و امناوالہو کیونکہ ناراضگی کا سبب بن سکتی ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے نمازی ہیں کہ جو ارکانِ نماز کو پورا نہیں کرتے جو نماز کی اس قیفیت کو اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یہ کم از کم یہ ہے کہ وہ پروردگارِ عالم ان کو دیکھ رہا ہو لیکن روزے میں یہ قیفیت پروردگارِ عالم مسلمان کو اتنی زیادہ وافر مقدار میں دے دیتا ہے کہ مجھے دنیا کی اگر کوئی طاقت دیکھ رہی ہو یا نہیں دیکھ رہی ہو جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس لیے وہ روزے کے منافق کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے دوسرے روزے کی فرضیت کا سبب پروردگارِ عالم میں فرمایا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ تم متقی من جاؤ اب متقی تقویٰ کی جو منزل ہے اپنے دلوں میں جاگزی کرنا اور پروردگارِ عالم کے احکامات کو مکمہ حقوں پورا کرنے کی کوشش کرنا اور جو جو احکامات اس نے ہمیں دیئے ہیں ان احکامات پر عمل پیرا ہونا یہ تقویٰ کی بہترین منزل کہلاتی ہے لیکن آپ بتائیے کہ عام عبادت میں چاہے وہ نماز ہو حج ہو زکاة ہو یا اور کوئی عبادت ہو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا یقین اپنے دل میں کامل جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتے جو روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل میں کامل یقین پیدا کر دیتا ہے اور جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور وہ چیزیں جو اس نے تمام کی تمام ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور دیگر لوازمات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو منع نہیں فرمائے لیکن اس نے حکم دیا کہ تم طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک جو ہے اس حالت میں رہو کہ تم نہ کچھ کھاؤ نہ پیو اور جب آفتاب غروب ہو جائے اس کے بعد تمہیں جو ہے وہ کھانے پینے کی اجازت ہے تو یہ وہ قیفیت ہے کہ جہاں ہم اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمتیں کہ جو اس نے ہمارے لئے جائز اور حلال قرار دی ہیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں ان کی جانب نہیں جاتے نہ ان کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو جو ہے استعمال کر لیں یا ہم نہ ہمارے دل میں اسی خواہش پیدا ہوتی ہے اور وجہ اس کی کیا ہے کہ ہم پروردگار عالم کی خوشمودی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ایک کامل یقین ہے تو پروردگار کی ذات کا پیدا ہوتا ہے دوسرے تقوی کی وہ منزل حاصل ہو جاتی ہے کہ جب ہم عام زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے حرام چیزیں قرار دی ہیں ان حرام چیزوں کو جو ہے ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے جب حلال چیزوں کو اس کے حکم سے رندان المبارک کے پورے مہینے میں ہم چھوڑ دیتے ہیں تو اس کامل یقین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمان کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے اور یہی دراصل تقوی کی منزل ہے اور اس تقوی کی منزل کو پروردگارِ عالم جل شانہو وعمل وعلہو نے ہم پر اس انداز سے جو ہے وہ لاغو کیا کہ ایک دن نہیں دو دن نہیں ایک مہینے کی یہ پوری عبادت ہے انتیس سے اتیس دن اس کے مہینے کے جتنے بھی ہوں ایک مہینہ کامل ہم اللہ تعالیٰ کے حکامات پر عمل پہرا رہتے ہیں اور پروردگارِ عالم جل شانہو وعمل وعلہو کے اور ناظر ہونے کا یقین رکھتے ہیں تو پروردگارِ عالم سے یہ توفیق رمضان و مبارک میں ہمیں یقیناً مانگنی چاہیے کہ اے پروردگار تو نے جیسے ہم پر روضہ فرض کیا روضے کو تیرے حضور جو ہے پورا کرنے کی توفیق دی ہے اس ایک مہینے کی عبادت کو پروردگارِ عالم تو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرماتے ہوئے ہمیں ساری زندگی میں جو ہے تقوی کو اختیار کرنے کی اور اللہ تعالی کی جو خشیت ہے اس کو اپنے دلوں میں جانگزی کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرما دے یہ خشیت کے معنی یہ نہیں کہ پروردگارِ عالم کی ذات ایسی ہے جس سے ہم ڈرا جائے یقیناً اگر کسی شخص کو آپ محبوب رکھتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو آپ پوشش کرتے ہیں کہ اس کے مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو جو چیز اس کو پسند ہے وہی آپ کو پسند ہوتی ہے جس چیز کو وہ منع کرتا ہے آپ اس سے رک جاتے ہیں تو پروردگارِ عالم جلل شانہو و امنا والہو کی ذاتِ والا صفات کا یقینِ کامل اور اس کی خشیت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کو ہم خوش کرنا چاہتے ہیں اور اس خوشی کے لیے ان تمام چیزوں سے ڈرتے رہتے ہیں جو اس کی ناراضگی کا باعث بن سکتی ہیں تو اور یہی دراصل تقویٰ ہے حضرت سیدنا فاروق فاروق آدم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ کبھی تمہیں یہ موقع ہوا ملا ہے کہ تم کسی جنگل کے یک بیابان کے راستے میں جا رہے ہو اور وہ ان مقامات پر گیا ہوں کہا تو جب تم اس مقام سے گدرتے ہو تو کیسے گدرتے ہو اس نے کہا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں پاؤں کو سمیٹتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ کوئی کانٹا جو ہے وہ کپڑے میں نہیں لگ جائے یا میرے جسم کو جو ہے زخمی نہ کر دے تو فرمایا کہ پھر کوئی کانٹا لگ جاتا ہے کہا کہ ہاں کبھی کبھی کوئی کانٹا لگ بھی جاتا ہے خواہ میں انسان جو ہے ایسے کانٹوں بھرے راستے سے گدر رہا ہے جہاں اس کے چاروں طرف معاصی ہے چاروں طرف ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس کو ایمان سے ہٹانے والی ہیں پروردگار عالم کی ناراضگی کا باعث بنانے والی ہیں اب ایسے مقام سے جیسے کانٹوں بھرے راستے سے تم اپنے دامن کو بچاتے ہوئے گدر جاتے ہو اور اگر کوئی کانٹا لگ بھی جائے تو اس کانٹے کے دیتے ہو یا اگر کہیں زخم ہو گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ تم مرہم رہا کر دوبارہ درست کرنے کی کوشش کرتے ہو اور یہی قیفیت دراصل تمہاری زندگی میں ہونی چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی خشیت کو پروردگار عالم کی جو ہے خوشنیدی کو ایسا مدد نظر رکھو کہ تمہاری ایسی قیفیت ہو جائے کہ جیسے تم کانٹے بھرے راستوں سے گدر رہے ہو اور تمہاری قیفیت اللہ تعالیٰ کے حضور میں ایسی ہونی چاہیے کہ کبھی کوئی کانٹا لگ بھی جاتا ہے کبھی کوئی خطہ ہو بھی جاتی ہے کبھی کہیں تم کسی جگہ پر کسی گناہ میں علج بھی جاتے ہو تو اپنے آپ کو سلجھانے کی کوشش کرو اور اس راستے سے جو ہے سلامتی کے ساتھ گدر جاؤ اور تقوی کی منزل کو حاصل کر لو یہی بات ہے کہ قرآن کریم و فرقان حمید نے ہم پر جو روضہ فرض کیا تو اس کی غرض و غایت یہ بیان فرمائی کہ لعل لکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ اور جب مسلمان متقوی کی منزل پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرتا اور قرآن کریم و فرقان حمید نے جہاں روضہ کو فرض فرمایا وہاں ایک بات ہمارے لئے ارشاد فرمائی کہ وعل اللذین یتیقونہ فدیت تعام مسکین کہ اگر کوئی شخص یعنی یہ اکامات قرآن کریم پر نازل ہوئے کہ وعل اللذین یتیقونہ فدیت تعام مسکین کہ اگر کوئی شخص روضہ نہیں رکھتا یا طاقت نہیں رکھتا تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ناظرین اکرام وقت ہوا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو کر سلسلے گفتو کو یہی سے ہم انشاءاللہ جاری کریں ناظرین ارکرام خوش آمد ذکر ہو رہا تھا رمضان المبارک کے فرضیت روضہ کا یعنی روضے کا ایک فدیہ وہ ادا کر دے ومن تتوہ خیرن فہوا خیر اللہ اور اگر اس سے زیادہ وہ اللہ تعالی کی خوشنودی کو حاصل کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے اس سے زیادہ اگر اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرے گا تو پھر یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا وان تسومو خیر اللکم ان کنتم تعالی مون کہ اگر تم روضہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس بات کو سمجھو یعنی سمجھنا کیا ہے کہ روضہ اللہ تعالی کی وہ عبادت ہے کہ اگر روضہ رکھا جائے یعنی اجازت دی گئی کہ من کانا منکم مریدا او علا سفر فعدتم من ایام اخر کہ اگر کوئی تم میں سے مریض ہے یا مسافر ہے تو آئندہ دنوں میں اس گنتی کو وہ پورا کر لے اور وَعَلَى اللَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةُ تَعَامُ مِسْكِينَ اور اگر وہ روضہ کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ پھر ایک مسکین کو کھانا کھلا دے اور وَمَن تَتْوَعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ اور اگر اس سے زیادہ وہ بہتر اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرنا چاہتا ہے یعنی خیرات ہے صدقات ہے وہ اس سے ایک مسکین سے زیادہ نکال دینا چاہتا ہے کوئی اللہ تعالیٰ نے اس پر قدغن نہیں لگائی اس کی طاقت ہے اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہوئی ہے اب مسافر اور مریض کیا ہے کہ شرعی سفر ہونا ضروری ہے اور سفر میں آپ کو چاہے کتنی سہولتیں مجسر ہوں اگر آپ روضہ نہیں رکھیں گے تو آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے روضہ کیوں نہیں رکھا ہاں اگر ہوای سفر ہے ایک دیر گھنٹے میں آپ ایک دوسری مقام سے دوسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور آپ کو جو ہے سہولتیں حاصل ہیں ائر کنڈیشن سفر ہے آپ کا آپ جو ہے وہ کوئی تقلیب محسوس نہیں کر رہے تو یہ آپشن ہے آپ کے پاس کہ سفر میں آپ جو ہے وہ روضہ رکھ لیں پیماری کی حالت میں اگر مرس کے بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو یا جس مرس سے جان کو خطرہ لاحق نہ ہو یا جس مرس کے میں ایسی صورت ہو کہ اس کو بار بار کوئی نہ کوئی چیز کھانے پینے کی استعمال کرنا پڑتی ہو تو ایسی صورت میں وہ اگر روضہ نہ رکھے تو مریض ہے اور صرف معمولی ندلے زکام بخار کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیں کہ روضے کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ جس سے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے جس سے جو ہے وہ اس کو کوئی اور ایسی زہمت نہیں ہو رہی ہے لیکن جسمانی تھوڑی سی تکلیف یقیناً اس کو برداشت کرنی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں روضہ رکھے تو قرآن کریم کہتا ہے اگر تم روضہ رکھو تو تمہارے لئے یہ بہتر ہے اگر اس بات کو تم سمجھو تو سمجھنا کیا ہے کہ روضہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی خوشنوبی کو حاصل کرنا ہے اب اگر کوئی شخص باوجود اس کے کہ اس کو آسانی ہے باوجود اس کے کہ وہ حالت قیام میں ہے باوجود اس کے کہ وہ حالت صحت میں ہے اور پھر روضہ نہ رکھے تو وہ اس روضے کی قضاء اگر زندگی بھر کرتا رہے تو اس ایک رمضان المبارک کے روضے کی قضاء جو ہے وہ ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور واقعی بیماری کی وجہ سے روضہ چھوڑا ہے واقعی سفر کی وجہ سے وہ روضہ چھوڑا ہے سفر کی آسانیاں بھی ہیں تب بھی اگر وہ روضہ نہیں رکھے تب بھی اللہ تعالیٰ کے وہ حکامات کی پابندی کر رہا ہے تو من کانا من کم مریدن عوالا سفرن میں یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ سفر میں تو آسانی ہے لیکن مرض میں اگر شدت مرض کا جو ہے وہ اندیشہ ہو تو پھر اگر روضہ اس نے نہیں رکھا تو ایسی صورت میں وہ بعد میں اس گنتی کو پورا کر لے یعنی جب ایسی ایام آ جائیں جیسے ایک شخص ہے کہ وہ طویل گرمی کے روضے کو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے حالت خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے بلیڈ ٹریشر کا شوگر کا اور دیگر ایسے امراض کا شکار ہے السر کا شکار ہے کہ جس میں وہ مستقل طور پر اس کو کچھ کھانے پینے کی حادت ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے روضہ نہیں رکھتا لیکن سردی کے ایام میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں گنتی کو پورا کر لے تو گنتی کو پورا کرنا کیا ہے کہ آپ طویل دن کا روضہ آپ نے نہیں رکھا جو اٹھارہ گھنٹے کا تھا آپ نے سارے بارہ تیرہ گھنٹے کا جو ہے وہ روضہ رکھ لیا تو آپ کو جو ہے وہ آئندہ دنوں میں وہ گنتی پورا کرنے کا جو ہے سبب بن سکتا ہے اور آپ کو ایک آسانی دی گئی ہے ہاں اگر ایسا مرض ہے کہ جو دائمی مرض ہے جس کے اچھے ہونے کا کوئی جو ہے امکان نہیں ہے یا شیخ فانی شیخ فانی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زوف کی وجہ سے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا زیادہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہو کہ وہ روضہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا تو اس کو پھر فدیت و تعام و مسکین ایک مسکین کا کھانا جو ہے وہ فدیہ کے طور پر دے دینا چاہیے اب ایک مسکین کا کھانا لوگوں کی سمجھ میں بعض اوقات نہیں آتا کہ کتنا کھانا دے دیا جائے تو اس میں ایک بات فقہہ نے لکھی ہے کہ جتنی مقدار آپ دیتے ہیں رمضان المبارک میں فطرے کی وہ ایک رقم جو ہے ایک روضے کا جو ہے آپ جو ہے وہ فدیہ دے سکتے ہیں اکھٹا دے سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو دے سکتے ہیں اور اس میں ایک خاندان کو اکھٹا ایک ہی جگہ پر دے سکتے ہیں یا اس میں سے کئی خاندانوں کو دے سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی ثواب دید ہے اس میں آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس ایک روضے کا فدیہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے اب یہاں جب وہ فدیہ کی بات آتی ہے تو لوگ بہت سے ایسی ہیں کہ جو باوجود اس کے کہ وہ روضہ رکھ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود روضہ رکھتے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف فرضی کرتے ہیں تو وہ جیسا میں نے اس سے قبل کہا کہ ساری زندگی روضہ رکھیں تو اس ایک روضے کی قضاب ان سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ممکن نہیں نظر آتی لیکن اگر کسی نے اللہ کی حکم کو مانا مرض کی وجہ سے سفر کی وجہ سے اس نے روضہ نہیں رکھا اور اس کے بعد آئندہ جب وہ قرآن کریم نے کہا کہ اس کی گنتی کو پورا کر لے بھلے تُقْمِلُ الْعِدَّتَ عَلَامَا حَدَاكُمْ اور جب اس نے تکمیل کر لی ان ایام کی جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی اس کو دی ہوئی ہے تو پھر اس ایک روضے کو جو اس نے اللہ کے حکم سے نہیں رکھا یعنی روضہ رکھنا اللہ کے حکم کے اللہ کے حکامات کی تعمیل کرنا ہے اور روضہ نہیں رکھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم اور پروردگارِ عالم کے حکامات کی تعمیل ہے کیوں کہ مرض اور سفر کی صورت میں اس نے نہیں روضہ رکھا اللہ کے حکم پر اس نے جو ہے روضے کو چھوڑا اب آئندہ جب بھی وہ روضہ اس قضاء روضے کو رکھے گا تو پروردگارِ عالم اب وہی انوار اور وہی برکات جو رمضال اور مبارک میں اس کو حاصل تھی وہ اس کو جو ہے اس روضے کے دن میں پھر دوبارہ عطا فرما دے گا یعنی اس نے چونکہ اللہ کے حکم کو مانا تھا اور روضہ نہیں رکھا تھا تو جب وہ حکم کو پورا کر رہا ہے تو اب ایسی صورت میں اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ انہی انوار اور برکات سے متعمیل کرتا ہے پروردگارِ عالم ہمیں قرآنِ کریم کے پڑھنے سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے پروردگارِ عالم نے جب مسلمانوں پر روضے کو فرض کیا حضور نبی محتشم سرکارِ دعانم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا کہ رمضال المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں تم پر روضے فرض کیے گئے ہیں ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے شابان المعظم کے آخری ایام میں خدوہ ارشاد فرمانے کا ارادہ فرمایا اور مسجد نبوی میں تشریف لائے آپ نے پہلا قدم رکھا ممبر پر تو آمین ارشاد فرمایا دوسرا قدم رکھا پھر آمین ارشاد فرمایا تیسرا قدم رکھا پھر آپ نے آمین فرمایا اس کے بعد آپ نے خدوہ ارشاد فرما دیا خدوے کے بعد لوگوں نے صحابہ اکرام نے حضور سے دریاز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا آپ کی جوتیوں پر ہمارے ماباب کی جان قربان ہو آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا اور پھر خدوہ دیا آج یہ خلاف معمول بات تھی اس کی وجہ کیا تھی حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں مسجد میں آیا اور ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے ایک دعا مانگی کہ اے پروردگار ایسے شخص پر حلاقت ہو کہ جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت کا حق دار نہ ہو جائے تو میں نے آمین کہا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار ایسے شخص پر بھی حلاقت ہو کہ جو آپ کا نام نامی وہ اس میں گرامی سنے اور آپ پر درود نہ پڑے تو میں نے آمین کہا تیسری دعا حضرت جبریل علیہ السلام نے مانگی کہ اے پروردگار جو شخص حالت صحت اور حالت قیام رمضان المبارک کو پائے اور اس کے روزے نہ رکھے اس پر بھی تیری حلاقت ناظر ہو میں نے آمین کہا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی اور اس دعا کہ ایک معصوم فرشتہ دعا مانگ رہا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہ رہے ہیں اب اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں بخوبی ہو جانا چاہیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی تو بہت عالی شان ہے اللہ تعالی کسی نبی کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا ناظرین اکرام وقت ہوا ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو کر سلسل گفتو کو یہی سے ہم انشاءاللہ جاری کریں ناظرین اکرام خوش آمد ذکر ہو رہا تھا رمضان المبارک کے فرضیت روضہ کا جبریل علیہ السلام کی دعا اور اس پر حضور کا آمین کہنا یعنی اس دعا پر آپ نے مورے تصدیق سبت فرما دی تو اب ایسی صورت میں میں ان دو باتوں کی جانب تو پروگرام کا دورانی ہمیں اجازت نہیں دے گا گفتگو ہے فرضیت روضہ اس لیے میں اسی پر گفتگو کو مرکوز رکھوں گا زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز پھر کبھی کسی ان دونوں موضوعات پر حضور پر دروش شریف پڑھنے کیا اکامات ہیں اور کیا اس کے عجر ہے اور کتنی اللہ تعالی نے اس کی اہمیت رکھی ہے والدین کی خدمت کا کیسے ہمیں انداز اکتیار کرنا چاہیے قرآن کریم نے اس پر کیا اکامات دیئے انشاءاللہ زندگی بھی خیر رہی تو پھر ان دونوں موضوعات پر کسی وقت آپ سے مخاطب ہوں گے لیکن اس وقت آمد امبر سرے مطلب کہ تیسری دعا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے مانگی کہ پروردگار اس شخص پر ہلاکت ہو کہ جو رمضان المبارک کو حالت صحت اور حالت قیام میں پائے اور روزہ نہ رکھے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس فرضیت روزہ کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اس ایک مہینے میں رمضان المبارک کی ان مبارک دن اور خوشہدہ فرمانے کا ارادہ فرمایا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت اور نعمت سے محروم رہ جائیں یہ کتنی بڑی بدبختی ہوگی اور اس بددعا کا جو مزداق ہو جائیں کہ ہلاکت ناظر ہوا ایسے شخص پر جو حالت صحت اور حالت قیام میں روزہ رکھے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کافی وعید فرمائی ہے اور صحابہ اکرام رضان اللہ تعالی مجمعین نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حکامات سنیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کی جو دعا تھی اور حضور کا اس پر آمین کہنا مور تصدیق سبت کرنا اس کو جو ہے جس اہمیت کے ساتھ دیکھا تو صحابہ کا دور تابعین کا دور تب تابعین کا دور یہ ایسا دور تھا سنہری دور قرون اولہ کے مسلمانوں کا کہ ان میں سے کوئی شخص کبھی بھی حالت صحت اور حالت قیام میں رودے کے چھوڑنے کی جانب وہ سوچ تابعی نہیں تھا آج بھی اللہ تعالی پورے ہندو پاکستان میں یہ سب کانٹیننٹ برے صغیر جہاں بھی اور پھر اگر آپ عرب ممالک میں نکل جائیں تو وہاں اس کی اہمیت کا خصوصاً حجاز مقدس میں بہت زیادہ چرچاں ملتا ہے رندال مبارک میں عمرہ کرنے کو لوگ اہمیت دیتے ہیں روزے بجائے اپنے گھر پر رکھنے کے اللہ کے گھر اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو کر جو ہے ورودہ رکھیں اور وہاں رمضان مبارک کا اللہ تعالی سب کو توفیق دے کہ ایک مرتبہ رمضان مبارک میں وہ عمرے کی سعادت کو حاصل کریں جو حج کے برابر ہے رمضان مبارک کا عمرہ تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں پروردگار عالم کی انماؤ اقسام کی نعمتیں آپ کو جو ہے وہ لوگ منت اور سماجت کے ساتھ خصوصاً مدینہ تیبہ میں دیتے ہیں آپ کو وہاں خرد و نوش پر کوئی روپیہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن جو وہاں کا لطف ہے نماز کا تراوی کا اور دیگر نمازوں کا آپ یقین جانیے کہ وہ لطف جو ہے آپ ہمیں جو ہے وہ عام حالات میں نظر نہیں آتا لیکن یہ پھر بھی پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس سب کونٹیننٹ میں بھی روزے کی اہمیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق بھی دی ہوئی ہے اور بہت سے روگ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں وہ چاہے اور دیگر عبادات نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی جو ہے وہ روزے جیسے ہی رمضان شروع ہوتے ہیں تو وہ مسجدوں کی جانب رخ کر لیتے ہیں مسجدوں میں جو مستقل نمازی ہیں وہ ہمیں عام حالات میں کم نظر آتے ہیں لیکن رمضان میں مبارک میں مسجد وہ نمازیوں سے پر ہو جاتی ہیں بھر جاتی ہیں بلکہ بعد اوقات مسجد میں جگہ کم پر جاتی ہے اور باہر کی جانب لوگ صفحے بچھا کر نماز ادا کرتے ہیں یہ اللہ کی ایک بڑی مہربانی ہے تو پروردگار اس روضے کے رکھنے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے تو آمدم برسر مطلب کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روضے کی اہمیت کا اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک حدیث مبارکہ جو حدیث قدسی کہلاتی ہے عام ناظرین کے لیے اس کی میں وضاحت کر دوں اہل علم حضرات کے لیے تو وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہے کہ جو الفاظ حضور نبی محتشم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ہوں اور بیان براہ راس پروردگار عالم کا ہو تو اس حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزہ ہوں یعنی پروردگار عالم خود اس کو جو ہے وہ قیامت میں تمام نیکیوں کا دس گناہ سے لے ستر اور ستر سے لے سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ نے عجر رکھا ہوا ہے اب یہ عجر مختلف نیکیوں پر مختلف خلوص کی بنیونیات پر پروردگار عالم اپنے بندوں کو عطا فرماتا دیتا ہے لیکن روزہ کا عجر سات سو کہہ کر ختم نہیں کر دیا بلکہ اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزہ دوں گا یعنی پروردگار عالم نے اس کا عجر مقرر نہیں کیا جتنا ہمارے روزہ میں کاملیت ہوگی جتنی خشیت الہی ہوگی جتنا ہم تقوی منزل کے قریب ہوں گے جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا کوشش کریں گے اتنی ہی پروردگار عالم اس کی جدہ عطا فرمائے جو نمالوم کتنی ہے چونکہ پروردگار عالم کی جات جب دینے والی ہو اور بندہ لینے والا ہو تو یقینا ہمارے دامنوں کی کشادگی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن پروردگار عالم کی رحمت ختم نہیں ہو سکتی تو وہ عجر جو ہوگا اس کا کوئی اندادہ نہیں لگا سکتا دوسرے اس حدیث کی اقیرت یہ بھی ہے محدثین نے فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ روضہ خاص میرے لئے اور میں خود اس کی جزا ہوں یعنی پروردگار عالم اپنی ذات کو پیش کرتا ہے کہ تم نے میری خسنودی کو مجھ کو حاضر و ناظر جان کر تم نے روضے کی عبادت کو سر انجام دیا تو اب اس کا صلح یہ ہے کہ میں خود ہی اس کی جزا ہوں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ جب جنتیوں کو جنت دوزخیوں کو دوزخ مقدر ہو جائے گی اس کے بعد پروردگار عالم پوچھے گا جنتیوں سے کہ کوئی خواہش تمہاری ہے تو وہ پھر اہل علم کی جانب دیکھیں گے کہ اب اس کا ہم کیا جواب دیں تو ان کو اہل علم یہ بات کہیں گے کہ یہ کہو کہ پروردگار ہم نے یہ ساری جو صوبت برداشت کی تھی جو عبادات اور ریاضات کی تھی جس کے نتیجے میں تو نے ہمیں کرم اور رحمت سے نوادہ اور جنت ادا فرما دی تو ہم نے یہ سب کچھ جو ہے جنت کے حاصل کرنے کے لئے نہیں بلکہ تیرے دیدار کو اور تجھ کو ملنے کے خواہش کی وجہ سے جو ہے ہم نے یہ عبادات کی تھی پروردگار ہمیں اپنا دیدار عطا فرما تو قیامت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا دیدار نصیب کرے گا وہ روزہ دار ہوگا کہ جس نے روزے رکھے ہوں گے اللہ تعالی سب سے پہلے اپنے دیدار سے اس کو مشرف فرمائے گا دوسرے پروردگار عالم جل شالہو عمال والہو نے جنت کے مختلف دروازے رکھے ہوئے ہیں ایک دروازے کا نام ہے ریان اور اس دروازے سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف روزے دار اللہ تعالی کی حضور میں جہاں وہ داخل ہوتے جائیں گے اور جنت اس دروازے سے جہاں اللہ تعالی ان کو داخل کرے گا گویا پوری جو اس وقت کائنات مہا موجود ہوگی آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام سے لے کر حضور نبی محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جتنے مومنین ہوں گے ان سب کو اللہ تعالی جو ہے وہ اس دروازے سے داخل کرے گا تو پوری جو آخرت کا مجمع ہوگا ان کے نظروں میں ان کو ایک اہمیت حاصل ہوگی کہ وہ اس دروازے سے جا رہے ہیں جو خاص روضہ داروں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اب یہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ اس افرا تفریق عالم میں اس آشوب مقام پر جہاں جو ہے ہر ایک کو نفسی نفسی ہوگی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی وہاں روضہ داروں کو اللہ تعالی اعزاد اور اکرام کے ساتھ ایک خاص دروازے سے گدارے گا تاکہ پوری جتنے بھی اس وقت آخرت کے کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ سب کے سب دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالی کے احکامات کو پورا کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے ان کو داخل کرے گا اور حضور فرماتے ہیں کہ نوم السائے میں عبادت وَسُمْتُهُ تَزْوِحُن وَدُعَاهُ مُسْتَجَاوُن کہ روضے دار کا سونا جو ہے وہ بھی عبادت میں شامل ہے یعنی وہ سویا ہوا ہے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ تلاوت کر رہا ہے کوئی اور عبادت نہیں کر رہا لیکن سویا ہوا ہے روضے کی حالت میں تو فرماتے ہیں کہ نوم السائے میں عبادت وَسُمْتُهُ تَزْوِحُن اور جب وہ سانس لے رہا ہے سانس تو وہ اپنی زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ لے رہا ہے لیکن اللہ تعالی اس کو تزویر میں شمار کر رہا ہے کہ گویا وہ اللہ تعالی کی حم اور اللہ تعالی کی سنہ بیان کر رہا ہے وَا دُعَوْهُ مُسْتَجَابُن اور اس کی دعا کو اللہ تعالی رد نہیں فرماتا یہی وجہ ہے کہ افتار کے موقع پر حضور نے فرمایا کہ تم اپنی خاص دعائیں اس وقت مانگو اور اللہ تعالی سے جو مانگو کہ پروردگارِ عالم اس دسترخان پر جب تک تم نے روضہ نہیں کھولا اس وقت تک اللہ تعالی فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ میرا بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو تو اس وقت میں وہ دعا کا خاص وقت ہوتا ہے اس لیے ہمیں اللہ تعالی کی خوشنودی کو بھی حاصل کرنا چاہیے اور رمضہ اللہ مبارک کی ان برکات اور رحمتوں سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے اور اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے انوار رمضان کے اس سلسلے گفتگو میں انوار بیان اس کے تحت سن رہے ہیں اللہ تعالی جتنے ناظرین نے اس کو سماعت کیا ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پروردگار عالم سب پر اپنی برکتوں اور رحمتوں کے دروازوں کو کشادہ فرمائے یہ ٹرانس میشن پہنچانے میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے اللہ تعالی ان کی دینی اور دنیوی مشکلات کو حل فرمائے رمضان المبارک کے ان مبارک ایام میں جہاں پروردگار عالم کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ روضہ دار جب روضہ افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ تعالی اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ جس نے میری خوشنودی کے لیے اس روضے کو مکمل کیا ہے اب یہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دو پروردگار عالم اس موقع پر کسی دعا کو رد نہیں فرماتا پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے انعیام کی برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق رفیق و رحمت فرمائے جن جن لوگوں نے اس ترانسویشن کو آپ کی خدمت میں اور ناظرین تک پہنچانے میں خدمات انجام دی ہیں پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کو دینی اور دنیوی مشکلات سے اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرمائے اور پروردگار عالم کی خصوصی نشریات انوار رمضان میں جو سیگمنٹ انوار بیان کے عنوان سے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے انوار رمضان